ایک گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا جو دودھ سے دہیں اور مکھن بنا کر بیچنے کا کام کیا کرتا ایک دن بیوی نے اسے مکھن تیار کر کے دیا اسے بیچنے کے لیے گاؤں سے شہر کی اور روانہ ہوا مکھن کے گول پیڑے جسے بنا رکھے تھے ہر پیڑے کا وزن ہوتا ایک کھلو شہر جا کے ہمیشہ کی طرح دکاندار کو بیچ دیا اور دکاندار سے اس نے چینی چائے پتی تیل سابون سب خرید کیے واپس آگیا اپنے گاؤں کسان کے جانے کے بعد دکاندار نے مکھن کو فرج میں رکھنا شروع کر دیا اس دن اسے دماغ میں آیا کیوں نہ مکھن کا وزن چیک کر کے دیکھ لوں کہیں کسان نے مجھے کم زیادہ تو نہیں دی دیا وزن کیا تو ہر پیڑا صرف نو سو گرام کا تھا وہ حیران ہو گیا پریشان ہو گیا اگلے ہفتے ہی ہمیشہ کی طرح کسان آیا مکھن کے پیڑے لے کر دکاندار نے کسان کو چلاتے ہوئے کہا دفع ہو جاؤں یہاں سے ہم دھوکے باز اور بیمانوں کے ساتھ کاروبار نہیں کرتے ہر مکھن پیڑا صرف نو سو گرام کا تھا ایک کلو کا نہیں کسان نے بڑی ونمرتہ سے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو ہم تو بہت ہی گریب لوگ ہیں ہمارے پاس تو مال تولنے کے لیے کوئی باڑ تک نہیں ہے کھریدنے کا پیسہ تک نہیں ہے بس آپ سے جو ایک کلو چینی لے کر جاتا ہوں اس کو ترازوں کی ایک پلڈے میں رکھ کر دوسرے پلڈے میں اتنی وزن کا مکھن تول کر آ جاتا ہوں دکاندار کا موں کھولا رہ گیا تھا جیسی کرنی ویسی بھرنی اور دوسری بات چیٹنگ کرنے والے کوئی دوسرے پر شک ہوتا ہے کہیں اس نے کم زیادہ تو نہیں دیا ہوگا ارثات اپنی اندر جھاکنا سب سے ڈیفکل کام ارچنا نیسات ہے سلام دواء وانکم پرنام ستری کارل جیشی کرشنا کم چھو سارو چھے ام دواء دا کھوئی مارو چھے ارچنا کی اورسی گوڑ مو